بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکنڈ ایر آپ کو مطالع پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید آج ہم مطالع پاکستان کا جو موضوع پڑھیں گے یہ ہمارے پچھلے موضوع کا یہ ایک تسلسل ہے کل ہم نے مطالع پاکستان میں پاکستان کی علاقائی زبانیں جو ہیں ان کے متعلق جانا تھا ان میں ہم نے پنجابی سندھی اور پشتو زبان جو ہے ان کی ابتدا ان کے ارتکا اور ان کے عدب کا جائزہ لیا تھا پنجابی عدب کا سندھی عدب اور پشتو زبان کا جو عدب ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا آج ہم بلوچی اور کشمیری زبان جو ہے ان سے متعلق پڑھیں گے کہ ان زبانوں کا ارتکا کیسے ہوا ان کی ابتدا کیسے ہوئی اور ان کا جو عدب ہے وہ کس قسم کا ہے یہ ہم آج کے موضوع میں پڑھیں گے بلوچی زبان جو ہے اس کی قدامت کے بارے میں اور اس کے خاندان کے بارے میں بہت سارے نظریات موجود ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بلوچی عدب جو ہے اس کی ترویج اور اس کی ترقی جو ہے وہ کیا میں پاکستان کے بعد شروعی بلوچ قوم جو ہے وہ اپنی معاشرت کے اعتبار سے بادیا نشین ہیں اور یہ بلوچی زبان بولتے ہیں اس زبان کا تعلق جو ہے یہ آریائی زبانوں سے ہے اور بلوچی زبان کے بنیادی طور پر دو لہجے اہم ایک سلیمانی لہجہ ہے اور دوسرا مکرانی ہے بلوچی عدب جو ہے رسم الخط جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے اجاد ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود جو تحریری صورت ہے قدیم بلوچی عدب کی وہ کافی دیر بعد دیکھنے میں آئی کافی دیر بعد پیش گئی اسی طرح اگر بلوچی شاعری کے بعد کی جائے تو اس کو بلوچی شاعری کو بنیادی طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ان میں اس شاعری کا جو سب سے پہلا اور اہم حصہ ہے وہ رزمیہ شاعری ہے رزمیہ شاعری کے جو موضوعات ہیں ان میں حمد جاہو جلال غیرت اور بہادری وغیرہ جیسے موضوعات شامل ہیں رزمیہ شاعری جو ہے یہ نوجوانوں میں حمد پیدا کرنے کے لیے ان میں جو شو خروش جو شو جذبہ پیدا کرنے کے لیے اور ان کو غیرت ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے جو ہے یہ شاعری بڑی مقبول ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ عشقیہ شاعری کا ہے اور اس قسم کی شاعری جو ہے اس میں حسن و عشق اور شباب اور اس قسم کے دوسرے موضوعات جو ہیں وہ اس شاعری کا حصہ ہیں تیسرا حصہ جو ہے وہ لوگ داستانوں پر مشتمل ہے اور اس میں جو ہے وہ زیادہ لوری اور موتک کی اصناف پائی جاتی ہیں یہ لوگ داستانیں جو ہیں یہ بلوچستان کی طرز معاشرت اور معاشرت زندگی کا اقس پیش کرتی ہیں یہ جو اصناف ہیں ان میں قدیم زبانے کی معاشرت زندگی کا اقس پائی جاتا ہے بلوچی زبان جو ہے اس کی قدیم شاعری کو اٹھارہ سو چالیس میں روشناس کر آیا گیا تھا اور جہاں تک بلوچی عدب کی کلاسی کی نصر کا تعلق ہے تو اس میں میر چاکر خان حسن زندو پی رنگ و گران نازشہ اور مرید دہانی وغیرہ کے جو قصے ہیں وہ بہت زیادہ مقبول ہیں بلوچی عدب جو ہے اس کی تیز رفتار ارتکا جو ہے یہ کیام پاکستان کے بعد ہوا جیسا کہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ اس زبان کا جو عدب ہے اس کو ترقی اور ترویج کیام پاکستان کے بعد ملی ہے بہت زیادہ تیزی سے اس کا عدب جو ہے وہ اس میں ترقی ہوئی ہے بلوچی رسائل اور جرائت جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس کی ترقی میں حصہ لیا ہے بلوچی زبان اور عدب کو پھیلانے میں یا ان رسائل کا ان جرائت کا اور اخبارات کا صحافت کا بہت زیادہ کردار ہے بلوچی زبان اور عدب کی تاریخ پر سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ شیر کمسر مری نے لکھی ہے اور انگریزوں کے دور میں جو شاعری تخلیق کی گئی تھی اس میں اس کے موضوعات کا اگر جائزہ لیا جا ہے تو اس میں تصوف اخلاقیات اسی طرح انگریزوں کے خلاف نفرت جیسے ان وانات جو ہیں وہ اس شاعری کا حصہ ہیں اس دور کی شاعری جو انگریزوں کے دور میں شاعری کی گئی اور اس دور کا سب سے بڑا حصہ شاعری کا جو ہے زیادہ ترین تین موضوعات پر مشتعل ہے پھر قیام پاکستان کے بعد جو ہے وہ اس زبان کے لیے ایک میاری رسم الخط ایجاد کیا گیا تھا اور دو خروف تحجی جو ہیں ان کو کچھ گھٹا بڑھا کر بلوچی زبان کے لیے ایک میاری رسم الخط ایجاد کیا گیا انیس سو ساٹھ میں سب سے پہلا بلوچی اخبار جو ہے وہ اشائع ہوا تھا جس سے بلوچی زبان میں صحافت اور عدب کو ایک نیا روخ ملا تھا تو اسی طرح صحافت جو ہے اس میں ترقی کے حوالے سے اس کی ابتداء کے حوالے سے یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے جدید عدب کی اگر بات کریں تو اس میں بلوچی زبان میں کافی زیادہ اصناف جو ہیں ان پر مشک کی جا رہی ہے اسی طرح بلوچستان یونیورسٹی جو ہے اس نے بلوچی زبان کی ترویج کے لیے اس کی ترقی کے لیے جو انتظامات کر رکھے ہیں اس میں یہ کہ پی ایش ڈی کے ڈیگری کا اجرابی کیا جا رہا ہے اور اس زبان کی ترویج کے لیے اس کی وڑھوتری کے لیے مختلف قسم کے اقدامات جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں کشمیری زبان کا جان تک تعلق ہے تو کشمیری زبان ایک تحقیق کے مطابق یہ وادیہ سندھ کی زبان سے منسلک زبان سمجھی جاتی ہے اس کے کئی مشہور لہجے ہیں جن میں مسلمان کی ہند کی گندورو اور گامی جو ہیں یہ زیادہ مشہور اور مقبول ہیں سب سے میاری لہجہ جو ہے وہ اور عدبی لہجہ جو ہے وہ گندورو کو سمجھا جاتا ہے کشمیری عدب کو بنیادی طور پر پانچ ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ کشمیری عدب جو ہے اس کے پانچ ادوار ہیں سب سے پہلا دور جو ہے اس میں لوگ گتوں کو فروغ ملا تھا اور اس قسم کی جو شاعری ہے اس میں کشمیری سماج کی اجتماعی سوچ اور ان کے حساس کا ایک اظہار پائے جاتا ہے فوکلور جو ہوتی ہیں اور جو لوگ گیت ہیں ان میں کشمیری جو معاشرت تھی جو سماج تھا ان کی ایک کلیکٹیو تینکنگ یا ان کے اجتماعی سوچ اس کی اکاسی کرتی ہے اس قسم کا جو جو عدب ہے جو گیت ہیں لوگ گیت ہیں پھر کشمیری لہجہ جو ہے اس میں اس کو رعوف یا لول کہا جاتا ہے دوسرا دور جو ہے وہ الہیات کے موضوعات پر لکھا گیا ہے دوسرے دور میں سب سے زیادہ جو ہے اس کو موضوع سخن بنایا گیا تیسرا دور جو ہے وہ عشقیہ داستانوں کو منظوم کرنے کا دور تھا اس کی عشقیہ داستانوں کو منظوم کرنے کی روایت پڑی اس میں اور اس دور کی جو مشہور اور معروف شائرہ ہیں وہ ہبا ہتون ہیں اور اس دور کے منظوم قصوں میں کشمیری کے علاوہ فارسی اور عربی قصے جو ہیں ان کو بھی کشمیری لباس پہنایا گیا یعنی فارسی اور عربی کے جو قصے تھے ان کو بھی کشمیری رنگ میں پیش لیا گیا تھا اس دور کے اندر اور ان میں ارمنی لال اور ملا فقیر وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو اس دور کے نمائندہ شاعر جو ہے ان کو سمجھا جاتا ہے کشمیری زبان کا جو چوتھا دور ہے کشمیری عدب کا اس میں زبان اور عدب پر روحانی اثر جو ہے وہ غالب رہا اور اس کے روح روان جو ہیں اس دور کے وہ محمود گامی ان کو سمجھا جاتا ہے پانچوں دور جو ہے وہ جدید عدب کے زیر سایہ پلا بڑھا ہے اور یہ اپنے اندر نئے فکری رجانات رکھتا ہے غلام احمد مخجور جو ہیں ان کو اس دور میں اہم مقام حاصل ہے کشمیری عدب میں مقامی تخلیقات کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں سے بھی تراجم ہوئے ہیں ایرانی عدب کو خاص طور پر جو ہے وہ غزل اور مسنوی کے حوالے سے تراجم کے بعد کشمیری شاعری نے بھی اپنی تخلیقی سنف کے طور پر اس کو اپنایا ہے ازاد کشمیری یونیورسٹی جو ہے اس میں کشمیریات پڑھانے اور اس میں تحقیق کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اس کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں بھی کشمیریات کے نام سے جو ہے ایک سبجیکٹ مطارف کروایا گیا ہے اس میں اہم میں بھی کروایا جاتا ہے تو یہ کشمیری زبان کی ترقی کے لیے اس کی ترویج کے لیے جو ہے یہ کوششیں کی جاری ہیں تاکہ اس زبان میں مزید تحقیق ہو سکے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کی نئی جہتیں جو ہے ان پر ان کو جانا جا سکے یہ ہمارا آج کا موضوع تھا امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان زبانوں کی بارے میں سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی بات مشکل لگے تو آپ پوچھ سکتی ہیں کل تک کے لیے اللہ حافظ